اب انامہ کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس کئی گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تو اس پیکر نے لیگی راہنماں اتا تارڈ کو ایوان سے باہر جانے کی ہدایت کی تاہم اتا تارڈ زدی بچہ بن گئے اس پیکر کہتے ہیں اتا تارڈ کو ایوان سے باہر نکالا جائے ورنہ بجٹ اجلاس شروع نہیں ہوگا اتا تارڈ نے ایوان سے باہر جانے سے انکار کیا تو پنجاب اسمبلی میں گو اتا تارڈ گو کے نارے لگتا ہے حکومتی حرقین نے دس منٹ کی محلت مانگی خاور عباس ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں خاور آگاہ کی جگہ دیکھئے پنجاب میں جو پاکستان کا فیصل برا صوبہ ہے اس کا بجٹ پیش کیا جانا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر جس کے لیے دو بجٹ کا وقت مقرد کیا گیا تھا اجلاس کا مگر اجلاس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا سب سے پہلے تو ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس چلتا رہا جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ جو پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں اور جو محزز حکین ہے ایوان کے اپوزیشن کی جانت سے ان پر جو مقدمات دل کیے گئے ان کے گھروں کی چاردر چاردواری کے تقدس کو پعمال کیا گیا اور پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس کے داخل ہونے کا جو عمل تھا اس کے حوال محززات کا ادھار کیا اور کہا کہ آئی ڈی پنجاب اور چیف سیکریٹری جو ہے وہ سپیکر تو وہ جنہی کا کہنا تھا کہ سمبلی پنجاب پر آ کر معذرت کریں معافی مانگیں جس کو جو ہے رد کر دیا گیا وہ دیرانہ پنجاب حمزہ شہباب بھی جانت سے دونوں فریقین کے درمیان پھر سے اجلاس ہوا اور تقریباً یہ تین دور چلیں ان کے درمیان ملاقرات کے جس کے بعد یہ معاملات تھے پائے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن رہنماوں پر اور عراقین پر اسمبلی اس کے ریٹیریٹ ناظمین پر درجم خادمات کو واپس لے گی اور آئی جو چیف سیکریٹری جو ہے وہ اسمبلی میں آ کر اپنے بزاہت بھی پیش کریں گے جس کے بعد تقریباً کوئی ساچ گھنٹے کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا اجلاس شروع ہونے کے بعد اس کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اجلاس میں شریک نہ ہوئے اور اسی دوران آئی جی پنجاب جیف سیکریٹری جو ہے وہ جب ایوان میں نہیں رائے تو اپوزیشن رہنماوں اور کارکنان کے شدید نرابہ بھی کی گئی کہ پہلے ان کو اس پلیٹ فارم پر بنائے گئے اسی دوران جو پاکستان طریقہ انصاف کے رکل اسمبلی ہے چھوٹری زہردی ان کی جانب سے نشاندہ ہی کی گئی کہ مسئل در ملک کے جو رہنما ہے اکاتار وہ اسمبلی اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتا بہت شکریہ خابر اب آس آگاہ کر رہے تھے